ملوچستان ساتھ کی حلت تشویشناک زخمیوں کی کوئٹا اور کراچی منتقلی رمضہ سال کے دوران امن دشمنوں نے دوسرے مزار کو نشانہ بنایا ملوچستان اس نے اندر خسنے کی کوشش کیے اور ہمارے بہادر پولیس سپاہی نے اس کو روکا ہے اور ایک اے 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 جو ہے اس نے بھی اس کو روکنے کی کوشش کیے جیسے وہ سپاہی ہمارا شہید ہو گیا ہے ڈیوٹی پر مامور اہلکار نے فرض نبھایا حملہ آور کو مشکوک ہر کپیں کرتے دیکھا تو خود کچھ بمبار سے لپٹ گرا جان دے کر سیکڑوں کو بچا دیا وزیر داخلہ بلوچستان سرفراز بکٹی کی آج نیوز سے گفتگو کہا کہ حملہ آور اندر داخل ہو جاتا تو زیادہ تباہی ہو سکتی تھی کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے فوج کا جو کام ہے وہ کرے گی لیکن اس میں کسی قسم کی یہ پرسپشن دینا کہ فوج اس کے پیچھے ہے یا کچھ مارشالہ لگنا چاہتا ہے پاک فوج نے مارشالہ لگ کی افواہت مسترد کر دیا دی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں تمام ادارے اپنے ویسلے کرنے میں آزاد ہیں جی آئی ٹی کی تشکیل میں فوج کو آئینی کردار ملا اس معاملے میں فوج پارٹی نہیں تھی ہم نے عدالتی حکم فالو کیا رینجرز کو سیول انتظامیہ نے احتساب عدالت میں بلایا تھا میجر جینرل آصف فور کہتے ہیں ڈیوٹی پر معمول سپاہی کو جو حکم دیا جاتا ہے وہ اس کی پیروئی کرتا ہے اگر ایک سپاہی نے اپنا فرض ادا کیا تو اسے سراہا جانا چاہیے جو اکانومی ہے اس وقت اگر بہت خراب نہیں ہے تو بہت اچھی بھی نہیں ہے انڈیکیٹرز کچھ زیادہ پوزیٹیو نہیں ہے ملکی معیشت خراب نہیں تو اچھی بھی نہیں دوانشی اشارے درست سنکھ میں نہیں جا رہے ترجمان پاک فوج کہتے ہیں فوج نے ناموں سے رسالت پر نہ پہلے سمجھوتا کیا نہ آپ کر سکتی ہے پاکستان میں کسی دہشتگرد تنظیم کے ٹھکانے نہیں ہم پرامن ہیں اگر جنگ مسلط کی گئی تو بھرکور جواب دیں گے ڈی جی آئی ایس پی آر کا توٹو پہہام جنگ جو ہے مسائل کا حل نہیں ہوتا لیکن اگر یہ رسپونس ہے تو اگر انڈیا ایک گولی فائر کرتا ہے تو ہم پانچ کریں گے اگر وہ ایک موٹر فائر کرتا ہے تو ہم پانچ کریں گے وائلنس کا جواب وائلنس ہے حل کی طرف نہیں لے کے جائے گا تو اس کا جو کہ انڈیا وائٹ کرتا ہے دوسروں کی ناکامی کا ملبا ہمارے سر نہ ٹھوپا جائے پاک فوج خطرات سے نمٹنے کے لیے ہر دم تیار ہے ترجمان پاک فوج نے آرمی چیف کا بیان پڑھ کر سنایا کہاں درونی اختلافات زندگی کا حصہ ہوتے ہیں دیرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے ہم سب ایک ہیں پاکستان نے دہشتگردی کی سب سے بڑی لہر کا سامنا کیا ہم دہشتگردی کے خلاف صرف لڑھ ہی نہیں رہے بلکہ جیت بھی رہے ہیں وزیر خارجہ فاجہ آصف کا واشنگٹن میں تقریب سے کتا امریکہ پاکستان کو اپنی ناکامیوں پر قربانی کا بکرہ نہیں بنا سکتا پاکستان کا ٹرمپ انتظامیہ کو دو ٹوپ پیغا نفی ذکریہ کہتے ہیں افغانستان میں ناکامیوں کا ملبہ پاکستان پر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے امریکی جنرل ڈین فورڈ کا بیان بھی مسترد کر دیا گلستان جوہر کے چھلاوے نے کراچی پولیس کو ناکوں چنے چبا دیئے گیارہ خواتین چاکو گردی کا شکار ملزم کان ہے کہاں سے آتا ہے اور کہاں جاتا ہے پولیس کو کچھ پتا نہیں گتھی سلجھانے والے خود الجر میں مقتلا ایڈیشنل آئی جی کا ملزم کی گرفتاری کا دعویٰ آئی جی سندھ نے تردید کر دی شہر میں خوف و حراس کی فضاء ہے حکومت ہماری بیٹیوں کو تحفظ نہیں دے سکتی تو اعتراف کرے فاروق سرطار پھٹ پڑے جوہر موڑ پر احتجاج کا اعلان اب تک اس کا کوئی کلو نہیں ملا کہ یہ کون لوگ ہیں جو آتے ہیں اور صرف عورتوں بیٹیوں اور بہنوں کو چھوڑیوں سے وار کر کے زخمی کر دیتے ہیں ایک پروٹیسٹ کا انقاط کیا ہے جوہر موڑ پر گلستان جوہر میں پی ٹی آئی کا چاکو گردی کے خلاف گلستان جوہر میں احتجاج شدید نارکہ موڑ پوچھ کرو موڑ پوچھ کرو موڑ پوچھ کرو موڑ پوچھ کرو جو تمام جو تمام جو تمام جو تمام جو تمام جو قیدین نے اس میں کوپریٹ کیا ہے الیکشن بل دوہزار سترہ میں ترمین کا بل قومی اسمبلی سے متفقات اور پر منظور ختم نبوت سے متعلق ارقین اسمبلی کا حلف نامہ قرآنی شکل میں بحال وزیر قانون کہتے ہیں ختم نبوت کے حوالے سے ترمین کا سوچ بھی نہیں سکتے ختم نبیین اور ختم نبوت کے بارے میں اور یہ میں صرف کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کا اس وقت تصور بھی نہیں تھا کسی کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے حکومتی وزراء نے غلطی کی ذمہ داری قبول نہیں کی ذمہ دار کا تعیون ہونا چاہیے شاہ محمود قریشی کا مطالبہ دہشتگردوں سے متعلق آئی بی کی مبینہ فہرست کس نے بنائی کہاں سے آئی میرا نام کیوں ڈالا دفاقی وزیر ریاض پیرزادہ کا پارہ ہائی قومی اسمبلی میں اپنی ہی حکومت پر کردی چاہائی بولے اگر دہشتگرد ہوں تو وزیر کیوں بنایا اپنی بیزتی وٹاش دہی کر سکتا ایز ای فیڈرل منیسٹر آئی ووک آؤٹ یہ منیسٹرہ فار انفرمیشن لیاض پیرزادہ کا ایبان سے ووک آؤٹ پیروی میں دیگر ارکان بھی چلے گئے خورم دستگیر منا کر واپس لائے دی جی آئی بی سے بات کی تھی انہوں نے بتایا کہ لسٹ جالی ہے کسی نے کوئی لیڈر نہیں منگوایا وزیر مملکت مریم اورنگزیب کی ایوان میں بزاہر شاہ محمود پریشی بولے کمال کی بات ہے کہ وزیر کی نگرانی کرنے والوں میں سے ایک نام چیئرمن نیپ کے لیے بھی آیا لیگی صدر نواز شریف کی اونچی اڑان بیگم کی تیمارداری کے لیے لندن روانہ کچھ دے بعد برطانیہ پہنچیں گے طبیت خراب ہونے کے باعث تابق وزیرعظم کا تیارہ ڈیرھ گھنٹے کی تاخیر سے روانہ ہوا ایف بی آر کور رقم زیادہ اور الیکشن کمیشن کو آمدن سے کم بتائی گئی کئی زیادہ آمدن بتا کر کالا دھن سفید تو نہیں کیا گیا جہانگیر ترین ناہلی کیس میں چیف جسٹس کا استفسار جسٹس فیصل عرب نے کہا زرعی آمدن زیادہ بتانے سے شک پیدا ہوتا ہے سمات منگل تک ملتوی عمران خان کے خلاف جالی مقدمات بنائے گئے کپتان اور جہانگیر ترین کے خلاف درخواستیں خارج ہوں گی فواد چوہدری کی گفتو عمران خان اور جہانگیر ترین کے خلاف جو مقدمات ہیں ان کا مستقبل غدی کی ٹوکری ہے اور یہاں سے اگر پٹیشنر جیل نہیں جاتے تو اس کو ہی غنیمت سمجھیں دانیال عزیز کہتے ہیں عمران خان سج بولنا شروع کر دیں جہانگیر ترین ثبوت پیش کریں وہ جماعت کا سیکرٹی جنرل جو بظاہر تو یہ درست کرتی ہے کہ جی ہم نے ایک شفاق نظام بنانا ہے اور سب کو بتانا چاہیے وہ کہہ رہے کہ مارے پاس ہے لیکن ہم دیں گے نہیں تو کیوں چھپا رہے ہیں لاہر ہائی کورٹ کے راول پنڈی بینچ نے بین ازیر کا گکیس کے مجرم سابق پولیس افسران سعود عزیز اور خرم شہزاد کی زمانت منظور کر لی انصداد دہشتگردی عدالت نے دونوں افراد کو سترہ سترہ سال قید کی سزا سنائی تھی جوجز نظروندی کیس میں اس ناؤباد کی انصداد دہشتگردی عدالت نے ایک بار پھر سابق صدر پرویز مشرف کو اشتہاری قرار دے دیا کوئچہ میں کانگو سے متاثرہ ایک اور مریض دھم توڑ گیا جانبہق افراد کی تعداد پانچ ہو گئی خیبر پختونخوا میں ڈینگی کے محلک وار جاری متاثرہ افراد کی تعداد بارہ ہزار سے زیادہ ہو گئی اب تک تینتالیس افراد جانبہق ہو چکے ہیں لاہور میں شوروں پر کھڑی گاڑیاں بھی محفوظ نہیں خریدار بن کر آنے والے گاڑی چوڑی کر کے فرار واقعی کی سی سی ٹی وی فوٹیج آج نیوز کو موصول اچھے برے میں فرق کرنا سکھایا کامیابی کا گر بتایا معاشرے کا کارامت فرق بنایا دنیا بھر میں آج اساتیزہ کا دن منایا گیا لاہنس کالیج مری میں ایک سو ستاون میں وزیراعظم کی شرکت دور طالب علم کی یاد تازہ کی خضاوں کا سینہ چیرتے دشمن پر دھاگ بٹھاتے پلٹتے جھپڑتے رنگ بکھیرتے اور کرتب دکھاتے پارک فضائیہ کے شاہینوں کی کراچی میں گھن گرج سی ویو پر ہونے والے ائر شو میں برطانوی پائلٹس نے بھی رن جمھایا لاس ویگز کانسٹ پر حملہ کیوں ہوا؟ اسٹیفن نے شہریوں کو نشانہ کیوں بنایا؟ ایف بی آئے تاحال حملے کی اصل وجہ سے لاعلم اسٹیفن کی گرر فرنڈ کا بیان ریکارڈ کر لیا گیا امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کا لاس ویگز کا دورہ متاثرین سے ملاقات کی اسلام علیکم ناظرین آج نا بجے کے ساتھ میں ہوں آسماء اقبال میں ہوں اور باپ جانگیر سب سے پہلے ایک اہم خبر آپ کو دیں گلستان جہر بلوک تیرہ میں ایک اور خاتون پر چاکو سے حملہ کیا گیا ہے ایک اور خاتون اب اس چاکو گردی کا نشانہ بنی ہے گلستان جہر بلوک تیرہ جہاں پر اپاقیہ پیش آیا ایک اور خاتون پر چاکو سے حملہ کیا گیا اٹھائیس سال اس خاتون کی عبر بتائی جاتی ہے یہ گھر جا رہی تھی اور ایک بیکری کے اندر سے نکلی تھی نامعلوم شخص نے اس پر حملہ کیا ہے تیز دھار آلے کے ساتھ اور کہا یہ جا سکتا ہے کہ یہ غالباً وہی شخص ہے جس کی تلاش جاری ہے کراچی پولس کے جانب سے لیکن یہ چھلاوہ بن چکا ہے کسی کے ہاتھ نہیں آ رہا ہے اور یہ وہی شخص ہے جس نے کل دیڑ گھنٹے کے دران پانچ خواتین پر حملہ کیا تھا اور آج اس کی زد میں آئی ہے ایک اور خاتون جو بیکری سے سامان لے کر نکلی تھی اپنے گھر جانا چاہ رہی تھی کہ اسی بار آنکھ پر حملہ کیا گیا ہے اس بارے میں مزید ڈیٹیلز لیں گے ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے کاشف فاروقی موجود ہیں کاشف کیا معلوم کرتا ہے آپ اس حملے کی بارے میں کاشف آپ مجھے سن سکتے ہیں ہمارا رابطہ منکتا ہوا ہے کاشف فاروقی ہمارے نمائندے ہیں ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے اس طورتحال کے بارے میں لیکن ابھی جو ہمارے پاس بریکنگ میں اوزا رہی ہے بڑی خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کراچی جہاں بہت زیادہ کار کو حراس پایا جاتا ہے چاکو بردار شخص کو لے کر اس شخص نے ایک اور خاتون پر حملہ کیا ہے اسے زخمی کیا ہے لیکن ابھی تک کسی کے کابو میں آتا دکھائی نہیں دے رہا گلستان جوہر میں واقعہ پیش آیا بلوک تیرہ میں ایک اور خاتون پر چاکو سے حملہ کیا گیا ہے اٹھائیس سالہ یہ خاتون گھر سے بیکری جا رہی تھی کہ اس پر حملہ کیا گیا آج نیوز کے نمائن دے کاشف فاروق ایمائے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جانیں گے کاشف مزید کیا ڈیٹیلز آپ کے پاس موجود ہیں اس واقعے سے متعلق جی بلوک اور بہت یہ افسوسنات خبر ابھی ابھی ہمیں محصول ہوئی ہے اور اس پی گلشے نے اقبال غلام مرزا برٹو نے اس کی تصویر کیا کہ گلستان جوہر کا فروف تیرہ ہے جہاں پر ایک خاتون پر جو ہے وہ اس چھلاوے نامی چھلاوے جیسے ملزم نے وہ چھوڑی سے وار کیا ہے کب سے یہ خاتون گھر سے بیک نہیں جا رہی تھی تاکہ بچوں کے لیے اپنا لنچ وغیرہ خرید سکیں لیکن موٹر فائکر بس آوار اس نامعلوم شخص نے چھوڑی سے پر وار کیا اور ان کو زخمی کر دیا ہے اچھا زخموں کی نویت اسی طرح کی ہے کاشف فاروقی جیسے ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا کہ شدید نویت کے نہیں ہوتے ہیں زخم جی بلکل اس کا مقصد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی خوف کی فضا قائم دننے چاہتا اور یقینی طور پر گلستانی جو اور اس کے مترسلے علاقوں کے سوچوں گزشتہ رات جو گزشتہ رات میں یہ تین گھٹے کے اندر پانچ خواتین پر املی کی گئے اس کے بعد بہت زیادہ جو ہے خوف و اراز پارے جاتا ہے اور ابھی ایک اور واقعہ سامنے آگیا ہے تمام طرح پولیس کی کوششیں ناکام دکھائی دیتی ہیں گزشتہ رات وزیرا علیہ السنگ کی جانے سے کافی سخت حکامات جو ہے پولیس پولیس کی گئے آج صبح بھی وزیرا علیہ السنگ کی جانے سے جو ہے وہ حکامات جاری کی گئے لیکن اس کے باوجود بھی یہ ملزم ہے وہ پولیس کے ہاتھ نہیں آ رہا ہے گزشتہ رات میں پولیس اور رینجر جو ہے وہ تائناتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی جو ہے یہ ملزم بہ آسانی فرار ہو گیا ہے ایک اور خاتون پر وار کر کے یہ ایک بہت اچمبے کی بات ہے کہ صرف ایک ملزم ہے جو کہ اس طریقل سے شہر پر کے اندر واردات ہیں گرستان جوہر جیسے گنجان آواز علاقے میں کرتا پھر رہا ہے لیکن اس کو جو ہے وہ پکڑنے والا کوئی نہیں ہے پولیس اپنے دعوے ضرور کر رہی ہے گزشتہ روز بھی جب پانچ سوڑ دن کو زخمی کیا گیا تو پندرہ افراد حراست کنے گئے آج صبح ایڈی سائی جی کرا جو یہ بھی دعوے کے کہ اس میں سے ایک اہم ملزمی جو ہے وہ حراست میں لے گئے لیکن اس کے باوجود ابھی یہ وار ہو جانا جو ہے وہ اس دعوے کی تمام خلائی کو کھول کے رکھ رہا ہے جی اچھا کاشفارو کے کچھ معلوم ہو پا یہ خاتون اکیلی تھی کیونکہ کل ہم نے دیکھا کہ ایک واقعہ میں جس کی سی سی ٹو وی فیٹیج ہم دکھا بھی رہے ہیں اپنی ٹی وی سکرین پر ایک خاتون تھی کس کے ساتھ دو بچے موجود تھے تو یہ جو خاتون ہے یہ بلکل اکیلی تھی آج جی بلکل ابتدائی طور پر تو ہمیں خبر معکول ہوئی ہے جو دعوے یہی ہے کہ یہ خاتون اپنے گھر سے نکل کر اکیلی جو ہے وہ بیکری جا رہی تھی ذاکہ اپنے بچوں بغیرہ کے لیے لنچ بغیرہ خرید سکے صبح کیونکہ بچے سکول جاتے ہیں تو عام طور پر گوستانی جور پر خواتین کے یہی معمول ہے کہ وہ بیکری سے جو ہے وہ رات میں ہی اشیاء خرید لیتی ہیں اسی طرح جو ہے یہ خاتون بھی بیکری کی طرف جا رہی تھی کہ پیچھے سے موٹر سائیکل پر سوار اسی شخص نے جو ہے ان کو جسم کے نچ لستے کے اندر جو ہے وار کیا ہے جسم کے جتنی بھی خواتینوں تک زخمی ہوئی ہیں تیرہ بھی خواتین نے جن کو پر یہ عملہ کیا گیا ہے تیرہ خواتین زخمی ہو چکے اور تمام کی تمام کو جو ہے وہ پیچھے سے جسم کے نچ لستوں پر وار کی گئے ہیں اس کے ایک وجہ یہ بھی سبجھناتی ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ نہیں جاتا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کسی ارباب میں قفل کے مقدمہ درج ہو آپ تک جو مقدمہ درج ہوئے ہیں وہ تمام کے تمام کو کہ ارباب میں قفل کے پولیس درج ہو چکے ہیں تیرہ زخمی خواتین کے اس ملزم نامال و ملزم کی خلاف لیکن یہ ابھی تک جو ہے وہ تمام تر کوشش کے باوجود کسی طرح پولیس کی گرفت میں نہیں آ پا رہا ہے تو کشف آٹھ مقدمات درج ہو چکے ہیں آپ نے کہا کہ گلستانی جور کے چپے چپے پر پولیس رہلکار اس وقت آئنات ہیں جہاں پر یہ واقع پیش آیا وہاں کے اندھیرہ تھا سناٹا تھا وہاں پر پولیس موجود نہیں تھی آس پاس ابھی یہ کام علاقی کے اندر خوف پھیلا ہوا ہے لوگ گھروں سے نہیں نکل رہے ہیں خاص طور پر لڑکیوں کو اور خواتین کو جو ہے گھر سے نہیں نکلنے دے رہے اکیلے لیکن ایسے ہوئے یہ خاص یقینی طور پر کسی مجبوری میں جو ہے وہ گزے باہر نکلے ہوں گی جن کے اوپر یہ ہے تازہ ترین حملہ کیا گیا ہے اچھا اب گلستان جوہر کے علاوہ اب یہ دوسرے علاقوں کا رخ بھی کر چکا ہے کاشف تو کیا جیسے کل شیری نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ ہمارے پاس ان پولیس کے پاس اتنی نفری ہی ہوگی ہے جو اس طرح کے واقعات کے بعد علاقے بھر میں پھیلا دی جائے تو کیا آپ نے بھی یہی صورتحال دیکھی آپ کو بھی یہی قبر معلوم ہوئی کہ نفری جو ہے وہ زیادہ نہیں ہیں ہمارے پاس آجی نفری کی صورتحال یقینی طور پر کارچی پولیس کو نفری کی کمی کا سامنا ہے لیکن جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو اضافی نفری ہیڈ پورٹر سے جو ہے وہ تھانوں میں متعلق تھانوں میں بھیجی جاتی ہے جو کہ بھیجی گئی ہے اور اسی باعث جو ہے موٹر سائیکل پر سوار جو پولیس ایلکار وہ دن کے اوقات میں یا رات کے اوقات میں بھی علاقے میں نظر آ رہے ہیں لیکن اس کی باوجود اس ملزم کا جو ہے اس کے موپر ایک سماجہ ہے چھیک ہے یہ بہت بہت سوالیاں نشان ہے کارچی پولیس لیکن لیکن کاشے فاروقی یہ کہیے گا کہ آج ہے تجاج بھی کیا گیا ہے پی ٹی آئی کے جانب سے اس چاکو گردی کے خلاف اور بہت سخت بیان بھی سامنے آیا ڈاکٹر فاروق ستار کے جانب سے تو اس کے بعد آپ نے کیا حل چل دیکھی اس کے بعد کیا سٹراتیجی میں کوئی تبدیلی لائی گئی ہے دیویجن کے اس کی جو ہے اس معاملے کو آہ آہ ٹیکل کرنے کوشش کر رہا تھا کیا جی اس زون جو ہے وہ صرف احکامات کی حد تک جو ہے وہ یا بیانات کی حد تک جو ہے وہ اگر آ رہے تھے عملی طور پر جو ہے صرف اس کی گلشن اقبال دیویجن جو ہے وہ اس کو سلطیال کو گزشتہ رات تک کنٹرول کر رہے تھے لیکن جب کل تین گھنٹے کے اندر پانچ خواتین پر عملے ہوئے تو یقینی طور پر پولیس جا گئی ہے اور پولیس کو صورت سے احساس یہ یقینی طور پر ہوا ہے گو کہ وہ ابھی اعتراض نہیں کر رہے لیکن ان کو احساس ہو گیا ہے کہ یہ ملزم کوئی عام نفسیاتی ملزم نہیں ہے یقینی طور پر اس کا کوئی بلا مقصد ہے اور جو اس وقت مقصد نظر آتا ہے وہ صرف یہی ہے کہ شہر کے اندر جو ہے وہ خوف کی فضا قائم کی جائے کیونکہ جو کراچی آپریشن کے بعد جو ابن نومان کی صورتیاز کی خاصی بہتر ہوئی تھی لیکن اب یہ چھپ دو نفسی عملے شروع ہوئے اس کے بعد خوف کی فضا خصوصاً گرستانی جوار اور اس کے اعتراض کے علاقوں میں پائی جاتے چہری خاصے خوف ملزم رہا ہے اور حکومت پر جو ہے اس وقت کئی سوالیاں نشان اٹھ رہے ہیں حکومت پر سوالیاں نشان ایک اور چیز جس پر بہت بڑا سوالیاں نشان ہے وہ ہے کیمراز کی جب بات کی جاتی ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ کراچی شہر میں اسپیشلی ان علاقوں میں چپے چپے پر کیمرے موجود ہیں جال بچھا دیا گیا ہے اور ان کی مونیٹرنگ بھی ہوتی ہے تو یہ جو علاقہ ہے گلستان جوہر کچھ اس کی صورتحال بتائیں ہمارے دیکھنے والوں کو واقعی یہاں پر کیمراز ہیں نگرانی ہوتی ہے کیوں ہے یہ سوالیاں جی آجما بہت بدقسمتی ہے کہ دعوے ضرور کیے جاتے ہیں لیکن سن پولیس کی جانے سے جب ایڈی فوجہ آئی جو پرنیتے ہیں اس کے بعد دس عرب روپے کا ایک منصوبہ سن حکومت کو پیش کر گیا تھا سنتے ہم کئی دفعہ یہ ہیں کہ اس منصوبے کی منصوبی بھی ہو چکی ہے جبکہ پولیس کا واضح یہ کہنا تھا کہ یہ ایک پروجیکٹ ہے جو کہ انہوں نے ڈیزائن کیا ہے لیکن یہ کسی کمپنی کو دیکھ کر یہ ان کو لگایا ان کو نصف کروا کی دی جائیں تاکہ کیمرے جو ہے وہ واقعی جو ہے اس کی قوالٹی بہتر ہو تاکہ ملزمان کو پکڑنے مسانے لیکن ابھی تک وہ منصوبہ قابی عمل نہیں ہوتا ہے یہ جو سی سی لیو فوٹے جو ہمیں وارداتوں کے حاصل ہو یہ بھی آنکھ شہریوں کے گھروں پر لگے ہوئے کیمرے ہیں جس کے ذریعے یہ فوٹہ ہسے لے ہوئی ہے کوئی سمساری کیمرے نہیں ہیں تو شہری اپنی مدد آپ کے دیت ہمیشہ سے وہ از خود اقدامات کرتے ہیں سیکیورٹی کی اور اسی سلسلے میں جو شہریوں نے اپنے گھروں پر جو کیمرے لگا رکھے ہیں اسی کی مدد سے جو ہے یہ ملزم کے بارے میں اتنا ہی پتا جل سکتا ہے کہ وہ اس کی عمر بیس سے تیس سار کے درمیان ہے جو ہے وہ احکامات دے کر اپنے کام پھر سمجھ رہے ہیں آنکھ صبح ایڈیشن آئی جی کی نام پر جو درمیان کیا گیا کہ ملزم گرفتار ہو گیا سوچی طور پر خبر چل رائی گئی یہ حسین حکومت کے ایک افتر نے خبر جانبوچ کی جنریٹ کی اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ بات میں یہی خبر جو ہے وہ تیم آس کی ترجمان نے بھی جاری کی کہ حضی اللہ حسین نے جو ہے ایڈیشن آئی جی کراچی سے رابطہ کیا اور نو نے جو ہے وزیرا اللہ کے بتایا کہ پندرہ اپرات کو عراست میں لے گیا اور ایک اہم ملزم کی گرفتاری بھی ہو گئی ہے لیکن اگر اہم ملزم کی گرفتاری ہو گئی ہے تو پھر یہ کون ملزم ہے جو کہ آبی خاتون کو کچھ دیر قبل اس نے حملہ کر کے زخمی کیا ہے تو کاشف کاشف اس خبر کو تو آئی جی سن نے خود ہی چیک کر دیا تھا نا اس کا مطلب کہ کچھ معاملات اندر ہی گربہ اندرونی اختلافات کا بھی شکار اس وقت پولیس دکھائی دے رہی ہے جی یقینی طور پر ارباب میری آئی جی سن سے بات ہوئی انہوں نے واضح تردید کی لیکن اس کے بعد وزیرا اللہ آؤد کی جانے سے جاری ہونے والے بیان میں واضح طور پر گرسوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آئی جی کراچی نے وزیرا اللہ کو بتایا ہے ایک پندرہ افراد زیرے راستیں جس میں ایک انتیائی اہم ملزم میں شامل ہے تو اگر ملزم شامل ہے تو ایک ہی ملزم ہے اور اگر ایک ملزم پکنا گیا ہے تو پھر یہ کون ہے جو آبی روک سے کچھ دن قبل فرار ہوا ہے خاتون پر حملہ کے بھی چیک ہے کاشی مارکی آپ آگا کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ اور آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ نامعلوم شخص جس کا خوف پا جاتا ہے پورے کراچی میں ٹارگٹ کر رہا ہے یہ شخص صرف خواتین کو اور نہ صرف ان خواتین کو جو اکیلی نکلتی ہیں بلکہ اگر اپنی فاملی کے ساتھ بھی اب کراچی میں کوئی خاتون نکلنا چاہتی ہے تو اسے سو بار سوچنا پڑتا ہے کیونکہ یہاں پر ایک صفاق شخص جو ہے ہاتھ میں تیزدار آلالیے گھوم رہا ہے کبھی بھی کسی بھی خاتون کو ٹارگٹ کر سکتا ہے اور پولیس یہ دکھائی دیتا ہے کہ بری طرح سے ناکام ہے اس شخص کو گرفتار کرنے میں اور اب بلوچستان سے ایک افسوسنا خبر شامل کرتے ہیں جہاں صفاق دہشتگردوں نے ایک اور مزار پر زائرین کو لہو میں نہلا دیا ہے درگاہ فضاپور پر خبکل سما کے نتیجے میں اٹھارہ افراد شہید اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں بتائے یہ جا رہا ہے کہ درگاہ کے گیٹ پر موجود پولیس اہلکار نے حملہ آور کو دیکھ لیا تھا اور اس نے اسے روکنے کی کوشش کی اس کے گرد لپٹ گیا اسے روکا اور اپنی جان قربان کر دی بلوچستان ایک بار پھر دہشتگردوں کے نشانے پر صفاق حملہ آور کے وار سے گندہوہ لہو لہو ہو گیا گندہوہ میں مشہور بزرگ سید رکھیل چاکے ارس کی تقریبات جاری تھی کہ اسی دوران عقیدت مند کے بھیس میں موجود صفاق حملہ آور نے ہزار میں داخل ہونے کی کوشش کی کیونکہ پرسائنات پولیس اہلکار نے مشکوک شخص کو دیکھا تو فوری طور پر آگے بڑھا اور سینے سے بندی خودکش جیگٹ دیکھتے ہی حملہ آور سے لپٹ گیا خودکش حملہ آور تھا اس نے اندر خسنے کی کوشش کیے اور ہمارے بہادر پولیس سپاہی نے اس کو روکا ہے حملے کے بعد ہر سو زخمیوں کی پکار اور چیخیں سنائی دے رہی تھی جہاں کچھ دیر پہلے عقیدت مندسہ مجرم تھا اب وہاں صرف باروت کی مہک نماکہ اتنا شدید تھا کہ آس پاس کھڑی گاڑیوں اور امارتوں کو بھی نقصان پہنچا علاقہ مکینوں اور مزار پر موجود زائرین نے اپنی مدد آپ کے تحت زخمیوں کو اسپطال پہنچایا آرڈ نیوز سے گفتگو میں وزیر داخلہ بلوجستان نے کہا کہ شدید زخمیوں کو کراچی اور کوئٹا منتقل کیا جا رہا ہے دماغے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے دردہ فتح پور پر آج جاٹاک کیا گیا ہے اسمبلے کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے زخمیوں کی حالت اس وقت کیسی ہے یہی جاننے کے لیے ہم رابطہ کر رہے ہیں ہمارے بیور چیف کوئٹا مجیب احمد سے مجیب بتائیے گا زخمیوں کی حالت اس وقت کیسی ہے اسپطالوں میں کیا صورتحال ہے اور اس واقعے کے بعد اب اس پورے علاقے کی سیکیورٹی کیسی ہے جو تازہ ترین سچویشن آسپٹل ڈی ایچ کیو جل مکسی سے آئی ہے اس میں علاقے کی تازات بڑھ کر اٹھارہ ہو گئی ہے جبکہ انتیس اپرات زخمی ہیں دس اس میں سیریس تھے ان دس میں سے ضائع ترکو اندرون سندھ جس میں لارکانہ آسپٹل چامل ہے شفٹ کر دیا گیا ہے جبکہ تین کو کوئٹا شفٹ کیا گیا ہے جبکہ دیگر زخمیوں کو نصیر آباد جاپر آباد کے حسپطالوں میں متقل کیا کہ یہاں پہلے ہی امرجنسی دیکلیئر کر دی گئی تھی اب تک جو صورتحال سامنے آئی ہے اس میں سیکیورٹی فورسز نے اس پورے علاقے کا پنٹرول لے لی ہے جو دربار رکھیل شاہ کے اطراف کا ہے اور یہاں پہ سرچ اپریشن چل رہا ہے جبکہ ڈی ایچ کیو آسپٹل جل مکسی پر بھی فورسز پونٹ گئی ہیں کافی تعداد میں یہاں سے چودہ دیڈ باڈیز لوگ اپنے گھروں کو لگا چکے ہیں جبکہ چار ڈیٹ باڈیز جن کی حالت کافی خطہ ہے ان کو ابھی تک رکھا ہوئے جب ان کی شناکت ہو جائے گی تو ان کے لوائز ان کے حوالے ترد دیا جائے گا اس حوالے سے ہمیاری مام پر موجود جو ٹپٹی بھی مشنر ہیں ان سے بھی اور جو کام ہے سیکیورٹی بورسز کے ان سے بھی بات ہوئی ہے ان کا ایک کہنا ہے چھیک ہے مجیب احمد بہت شکریہ سیکیورٹی اس واقعے کے بعد خاصی سخت کی گئی ہے ہسپتالوں میں اس وقت زخمیوں کو طبیعی امداد دی جا رہی ہے سادر وزیراعظم وزیر داخلہ اور سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں نے زماکے کی شدید مضمت کی انہوں نے متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار بھی کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ دہشتگرد آمن اور پاکستان کے دشمن ہیں اس معاملے کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے آگے بڑھتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں پاک فوج کی جس نے ملک میں مارشل لوگ کی افعہوں کی تردید کر دی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف بطول کا کہنا ہے کہ فوج پر ترقید اور غیر اعلانیہ مارشل لوگ نازز ہونے جیسی باتیں نہیں کی جانی چاہیے اس سے متعلق آرمی چیف مختلف فورمز پر تفصیلی بات بھی کر چکے ہیں سب نے قانون پر عمل یقینی بنانا ہے ملک کے لیے اداروں کا مل کر کام کرنا بہت ضروری ہے پریس بریفنگ میں انہوں نے مزید کہا کہ حالیہ کور کمانڈرز کانفرنس خصوصی تھی اور اس کی پریس ریلیز جاری نہ کر کے ایک پیغام دیا گیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ معاشی ادارے درست سمت میں نہیں چل رہے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر چینل آصف بطول کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں جنہوں نے کہا کہ فوج پر تنقید اور غیر اعلانیہ مارشل لاؤ نافذ ہونے جیسی باتیں نہیں کی جانی چاہیے کونسٹیچیوشن کے اندر رہتے ہوئے فوج کا جو کام ہے وہ کرے گی لیکن اس میں کسی قسم کی یہ پرسپشن دینا کہ فوج اس کے پیچھے ہے یا کوئی مارشل لاؤ لگنا چاہتا ہے ادارے جو ہیں ان سب کا مل کر پاکستان کے لیے کام کرنا بہت ضروری ہے انسٹیبیلیٹی کسی بھی قسم کی ہو پاکستان کے لیے پاکستان کے لیے کانفرنس تھی اور اس کے بعد کوئی پریس ریلیز جو پر یوزولی ایشو ہوتی ہے وہ نہیں کی گئی سالنس ایزال سوان ایکسپریشن وقت آگیا ہے کہ ہم ستر سالہ پرانے کینسر کا علاج تجویز کریں ورنہ مجھے ڈر ہے کہ پاکستان خودانہ خاصتہ کسی سالہ کا شکار نہ ہو جائے پاکستان کے ساتھ ہے پیار کرتی ہے چانت رینجرز نمودار ہوئے ہیں کسٹیڈی ٹیک آور کر لی میں کینوٹ بی اپپٹ انٹیئر منسٹر کہ بصیر داخلہ میں ہوں اور میرے متحد فورج کہیں اور سے حکم لے کر وہ اپنی کاروائی کرے یہاں پر ایک قانون ہوگا ایک حکومت ہوگی ایک ریاست کے اندر دو ریاستیں نہیں چل سکتے جس کو بہت زیادہ اور گزشتہ اپنے سالوں میں جو پاکستان نے اپنے سمت بدلی ہے اور جو اس کی معیشت میں ٹرن اراؤنڈ آیا ہے اس کے مومنٹم کو محسوس کرتے ہوئے آج پوری دنیا پاکستان کو سب سے خطرناک ملک نہیں بلکہ دنیا کی ایک مرجنگ ایکانومی کے طور پر تسلیم کر رہی ہے ملک کی ایکانومی کمزور ہوتی ہے وہ ملک اس کے لیے اپنے آپ کو سسٹین کرنا مشکل ہوتا ہے ایکانومی ہے اس وقت اگر بہت خراب نہیں ہے تو بہت اچھی بھی نہیں ہے انڈیکیٹرز کچھ زیادہ پوزیٹیو نہیں ہیں آپ نے ایک ناریٹیف سنیں گے کہ پاکستان فوج جو ہے یہ پاکستان میں کیا کر رہی ہے یا آئی ایس ای جو ہے وہ پاکستان میں کیا کر رہی ہے یا آئی ایس ای جو ہے وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے اس سٹیج پہ اگر ہم آپس کے تعاون کو کم کریں یا اس سٹیج پہ ہم یہ فوراں ہوسٹائل ناریٹیف کو قبول کر لیں تو آپ کی جو گینز ہیں وہ ریورس ہونے کے راستے پہ جا سکتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آئی نے کیا کہا یہ تو آپ نے جان لیا رکھ کرتے ہیں قومی اسمبلی کا جہاں اجلاس میں وفاقی وزیر بین السبائی رابطہ راز حسین پیرزادہ نے آئی بی کے لسٹ میں شامل اپنے سمیت سنتیس عراقین پارلیمنٹ کے نام دھورا دئیے انہوں نے پوچھا کہ اگر وہ دہشتگرد ہیں تو وزیر کیوں ہیں وفاقی وزیر ایسے بپھرے کے ایوان سے ووک آؤٹ کر گئے ان کی پہروی میں لسٹ میں شامل دیگر عراقین نے بھی ایوان چھوڑ دیا لیکن بعد میں حکومتی عراقین کے منانے پر روٹ ارکان واپس آ گئے قومی اسمبلی کے اجلاس نے وفاقی وزیر ریاض پیرزادہ اپنی ہی حکومت کے خلاف واپ آؤٹ کر گئے اور اس کی وجہ ان کا نام آئی بی کی دہشتگردوں کی فیرس میں ہونا تھا لسٹ میں سیتیز عراقین کے نام موجود ہیں جن کے کارناموں کو ہم موجزے بنا کے پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے اگر وہ پڑھ کر انہوں نے انکوائری کیوں نہیں کی کہ یہ ہمارے ساتھی ہیں اگر میں دہشتگرد ہوں تو میں وزیر کیوں ہوں سپیکر آیا صادق نے کہا کہ آئی بی نے پیمرہ میں درخواست دے رکھی ہے کہ یہ جاری لسٹ ہے ریاض پیرزادہ نے سپیکر کی بات سننے سے بھی انکار کرتے ہوئے ووک آؤٹ کر دیا لسٹ میں شامیل دیگر ارکان بھی اٹھ کر ایوان سے چلے گئے افسوس ہے میں اپنی بیزتی ورداشت نہیں کر سکتا ایز ای فیڈرل منیسٹر آئی ووک آؤٹ منیسٹر فار انفرمیشن جی منیسٹر فار انفرمیشن سپیکر قومی اسمبلی نے بھی ایوان ڈپٹی سپیکر کے حوالے کیا اور چل دیئے جنہیں بعد میں منع لیا گیا وزیر مملکت اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا کہ ڈی جی آئی بی اے سے بات ہوئی تھی انہوں نے بتایا کہ لز جالی ہے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ یہ کیسی حکومت ہے کہ وزراء کی بھی نگرانی کی جا رہی ہے اور سپیکر کی بھی پرائیم منسٹر ہاؤس سے اگر خط نکلتا ہے اور آئی بی اس کی نشہ جس میں آپ تیارے والا آپ جیسی شخصیت جو کسٹوڈین ہے آپ کا بھی ذکر ہے کیا آپ کی نگرانی ہو رہی ہے موسیقی موسیقی